اس کے علاوہ ادبار جو ٹیم آئی تھی جیو کی وہ سپر اسٹار ٹیم تھی جیو کی تمام جو جنرلسٹ آئی تھے ٹی وی آنکر تھے جس میں سوہیل ورائچ آپ کے حسن نصار صاحب فیصل عزیز یہ ٹیم تھی ہماری جیو کی اور افکرس صفیر پاکستان وہاں تھا عزیم میاں وہاں پہ موجود تھے واجد وہاں پہ ہمارے بیورو چیف تھے واشنڈن ڈیسے کے موجود تھے عزیم کیمرومنٹ تھے وہاں پہ کاشف کیمرومنٹ تھے صفیر پاکستان کے تو یہ پوری ٹیم آب اتاب سے وہاں چمک رہی تھی ہر کونے میں ہر کارنر میں ہر جگہ جیو کی ٹیم کام کر رہی تھی اور واقعی جو ہمارا ڈیبیٹ سا سوشل فرم کا ڈیبیٹ وہ بھی زبرتر صلاح کامیاب رہا ڈاکٹر صلاح صاحب آپ کو مبارک ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے بڑی کوششیں کی جیو کو تھلے لگانے کی لیکن کہتے ہیں کہ کوالیٹی پروفیشنلزم ورک ایبیلیٹی انٹیلیجنس سرچڑ کے بولتا ہے اور ادبار بھی جیو اپنا کے اندر آل اوور نمبر ون رہا آج ایک ملقات ہم نے کی ہے جناب عیسیٰ صاحب سے عیسیٰ جو ہے وہ آئی ٹی پروفیشنل ہیں اور انہوں نے ہیوسٹن میں نہائیتی بہت بڑا ایک کرکٹ سٹیڈیم بنایا ہے یہ دس اکڑ پہ محیط ہے اور بہت خوبصورت اس کی تعمیر جاری ہے اور ان کی درخواست ہے کہ ایسے موقع ادرات آگے بڑھیں اور اس سٹیڈیم کو ایک بہت خوبصور شکل دینے کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ اس سٹیڈیم ہے جس میں دو کرکٹ گراؤنڈ ہیں اور اس میں عیسیٰ نے بہت منت کیے تو وہ ملقات جناب عیسیٰ صاحب سے ہم نے آج کے پروگرام میں شامل کی ہے ناظرین آج میں اپنے شہر سے بہت دور یہاں ہوسٹن میں ہوں اور ہوسٹن کی ایک اور شہر ہے چھوٹا سکو والس گراؤنٹی میں موجود ہوں اور یہاں کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہاں پر ایک کرکٹ گراؤنڈ بنائے گیا ہے جیسے کہ آپ نے دکھا ہوگا کہ پاکستان میں نائٹ کرکٹ میچز ہوتے ہیں اور مختلف انگلینڈ میں انڈیا میں اور بڑی بڑی لائٹ سے لگتی ہیں گراؤنڈ کے اندر جو بلکل ڈے کا سما دیتی ہیں تو یہاں پر ہمارے ایک پاکستانی ہیں ان کا نام ہے نویت عیسیٰ تو انہوں نے کیونکہ وہ کرکٹ کے بڑے شوقین ہیں وہ پاکستان میں بھی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں تو انہوں نے یا اس کمی کو محسوس کیا کہ اگر ہم ایک ایسا کرکٹ گراؤنڈ بنائیں جو کہ نائٹ میں ہم گیم کر سکیں کیونکہ یہاں پر عمومن لوگ کام کرتے ہیں جاب کرتے ہیں مصروف رہتے ہیں تو رات میں موقع ہوتا ہے کہ رات میں ٹرنمیٹس کریں میچ کریں کھیلیں تو نویت عیسیٰ نے اپنے ہی نام سے نویت عیسیٰ کی نام سے یہ نائٹ کرکٹ سٹیڈیم کی داگمیل ڈالی ہے جو دو گراؤنڈ ہیں اور دس ایکرڈ پر یہ محیط ہیں اور یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اس کو باقاعدہ ایک سٹیڈیم اور ایک کامپلیکس کی جگہ دے دی جائے تو یہ ان سے بہتشید کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ان سے آغاز کیا بائی پروفیشن یہ ای آر پی ساکٹریر کے ایکسپرٹ ہے بائی پروفیشن اس ایک میکنکل انجینئر اور ماسٹر ڈگری انہیں حاصل کی ہے اور والیس کانٹی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پاسی رہے ہیں جی سلام علیکم والیم السلام کیسے ہیں پاروی جھک چاک ہیں الحمدللہ جھک چاک پاکستان میں اور یورپ میں اور انڈیا میں سری ڈنگا میں بہنہ دیش میں نائٹ میں جو مہشد ہوتے ہیں ہم نے پورا وہ سما پیدا کیا اسٹیڈیم کا تو یہ آپ کیسے خیال آیا اور کیوں آپ نے سوچا کیوں اتنا بڑا ایلویس مل کیا تو میں نے پھر یہ کہ سٹی اور کانٹی کے جو پارک سپرٹینڈنس تھے ان سے میں نے ان کے جو آفیشلز تھے ان سے بات کرنی ہو جی کابی ساروں کو فون کیا بات چیت کی تو وہ ہی ہے کہ لائٹ لگانے پہ حالک ان کے گراؤنز ہیں جو نے نے لیس کری بھی ہسٹنن کرکٹ لیگ کو لیس کی بھی لیکن لائٹ لانے گی میں نے کہا مجھے رنٹل فسیلٹی بنانے دیں میں رنٹل لائس لاتا ہوں اور میں چیک کروں کہ کیسے ریٹرین ہے اس کا کیسے لوگوں کا اس کے اندر رسپونس ہے تو تین چار گراؤنز جو ڈیڈیڈیڈر کرکٹ کے گراؤنز ہیں وہ اس پہ انہوں نے سمحاو مجھے لائٹ لانے کی جازت نہیں دی اور اس لئے نہیں کہ نہیں دی انہوں نے وہ نہیں چاہتے تھے اس لئے کہ اس ہر جگہ کچھ نہ کچھ پرابلم تھا ایک جگہ فلٹ کا ایشو تھا دوسری جگہ پہ کرفیو کا ایشو تھا کہ وہ ناو بجے جو ہے وہ کرفیو شروع جاہتا ہے کرفیو کا مطلب ہے کہ that's it park is closed now اگر آٹھ بجے اندھیرہ ہو رہا ہے نو بجے پارک بند ہو رہا ہے تو what good is gonna do اگر آپ ایک گھنٹے کے لیے لائٹیں آ رہے ہیں تو میں نے خواہر میں نے کہا کہ یہ اس طرح سے کام ہوگا نہیں if you wanna do something you have to do it yourself وہاں سے یہ شروع ہوا پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے رنٹل کو بھی چھوڑو میں فل فلیش پروفیشنل لائٹیں لگاتا ہوں اس کے اوپر اور وہ میں نے کیا it was a heck of a project Alhamdulillah کر لیا بہت ساری چیزیں تھے اس میں لائٹ ڈزائن کرنا ایک بہت بڑا کام تھا لینڈ لے لینڈ پرپیر کرنا ایک کام ہوتا ہے بہت ہی زبردست اس کے بعد جب لائٹنگ آپ ڈزائن کرتے ہیں اب مجھے تو کچھ نہیں پتا کہ لائٹنگ ڈزائن پوری انجنرنگ ہے تو میں لوگوں سے ملا کمپنی سے باچیت کی جو پروفیشنل کمپنیز ہیں جنہوں نے فیوریڈا میں ایک جو گراؤنڈ ہے کرکٹ کا مخالب رابرٹ کاؤنٹی کا گراؤنڈ اس میں انہوں نے لائٹ لگائی ہے اس کمپنی سے میں نے بات کی جنہوں نے انویسٹ انڈیز میں گراؤنڈ بنائیں ان سے بات کی تو وہ نمبرز ایسے ہائی فائی آ رہے تھے کہ وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا تو میں نے خود اس پہ کام کیا تھوڑا انجنرنگ کا بیک گراؤنڈ تھا تو لائٹ ڈزائن کرنے میں تھوڑی آسانی ہوئی کہ ہائٹ کیسی ہونے چاہیے انگل کیسا ہونا چاہیے گلیر کیسا ہونا چاہیے پولیشن کیا چیز ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں اس کو دیکھ کے بھئی آپ کا ڈسٹنس اور اور اگر یہاں پہ کھڑا ہے تو اس کی آنکھ میں نوشریہ آئی ہے نہیں آرہی تو ان سب چیزوں کو رکھے میں نے خود دیزائن کیا پھر چھوٹے چھوٹے کانٹیکٹرز کو پکڑ کے اس کو توڑ کے میں نے خود کھڑا کیا اور عمدللہ تائم پہ پروجیک کو کمتی کرنی اور دو گراؤنڈ ہیں اور دونوں میں ملا کر ہمارے پاس 64 لائٹ کی 64 پولز ہیں؟ نئنے نئے 64 لائٹس ہیں پول ہمارے پاس چھے پولز ہیں اور اس میں ٹوٹل لائٹ ہیں جو ہیں وہ 64 لائٹس ہیں اور یہ کتنے اکر لینڈ ہے؟ یہ دس اکر ہے اور اس میں دو گراؤنڈ بنانے کے علاوہ ہمارے پاس اب جگہ بچی ہوئی ہے اور اب چونکہ جو میں لوگوں کا انٹرس اس کے اندر دیکھ رہا ہوں اسپیشلی جو ہماری کمیونٹی کے کچھ لیڈرز ہیں وہ بھی اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت سینٹرل وینیو بن سکتا ہے نہ صرف ہماری کمیونٹی کے لئے بلکہ لوکل اکانومی کے لئے بھی بہت اچھا ہوسکتا ہے لوکل اکانومی میں کمیشنر جو وہاں کے ہیں پریسنگ وون کے ریچڈ موریسن انہوں نے پرسنلی وہ آئے مجھ سے ملنے کے لئے گراؤنڈ پہ گئے وہ میں اور وہ اور وہ اور انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا اس کو دیکھ کے انہوں نے کہا تم لوگوں نے تم نے یہ اتنے دنوں میں یہ کھڑا کر دیا یہ تو کاؤنٹی کے پروجیکٹ ہوں تو میں نے کہا یہ کھڑ دیا اور اب ہم اور آپ کو ایسا ورکنگ رلیشنشپ بناتے ہیں جس سے کہ کاؤنٹی کو بھی فائدہ ہو یہاں کی کمیونٹی کو بھی فائدہ ہو اور اکانومی آپ کو پتہ ہے تو اس طرح سے میر وہاں پہ بڑا خوش ہوا اور اب اس کو اگر ہم اس میں ساری پوٹنشل ہے کہ ہم اس کو ایک فل فلیش ملتائی سپورٹس ویلنس سینٹر میں اس کو تبدیل کردیں اور ایک ساری پوٹنشل ہے اور ایک ساری پوٹنشل ہے کچھ لوگ ہیں جیسے والس اسٹیت بینک ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہمارا ساتھ ایک بڑا بینک ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ چھ مہینے بھی نہیں ہوئے لیکن امریٹس ایئر لائن ہمارا ساتھ آ چکے ہیں اب میرے پاس جو کمیونٹی ہے ان کی کالاتی ہیں کہ تم کو چھ مہینے ہوئے ان کو کرے ہوئے امریٹس ایئر لائن، والس اسٹیت بینک اور ایک ساری پانسر چیزورل اور ریالٹرز کمی پر آنے امید اللہ یہ دس ایئر لائنڈ ہے اس پر آپ ایک باقایدہ فل فلیچ کرکٹ گراونڈ اور اسٹیڈیوم جس میں بلیچر ہوں گے جس میں سکورنگ سینٹر ہوگا جس میں آپ کا لاؤنج ہوگا جس میں کمنٹری کمنٹیٹر کی جگہ ہوگی کنسیشن کی جگہ ہوگی جہاں پر بیڈیا لینک ہوگا بلکل 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 یہ ساری چیزیں وہاں پر ہوں گی یہ ساری چیزیں وہاں پر ہوں گی جس کیلئے آپ نے کوئی بزنس پلان تیار کیا ہے اس سچ کے کوئی پروفیشنل کیونکہ میں اتنا بزی رہا ہوں باقار بھئی کہ مجھے اس طرف سوچنے کا موقع نہیں ملا اگر آپ اس پروجیکت کو فرم سٹارٹ ٹو فنش دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنا کام تھا اور اس چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ جو میرے دوست ہیں جو اس میں اس کے اندر شامل ہوئے اس کو کرنا میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی چیفمنٹ ہے ہم سب کے لئے ایکسلنٹ تو اب یہ آپ کا خواب ہی سوچ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ کے بعد ٹین اکر لینڈ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں لوکل انٹریسٹ اور سینئر سیٹیزن یونگ پیپل فیمبلی جو ٹین اکر لینڈ آپ رے ہیں ٹینس اکر so ایکسین ریس بسکت بال ہو سکتا ہے سو منگ ہو سکتا ہے اس میں ٹیرپی کے لئے جگہ بنا سکتا ہے جس میں ہم جب ایک جم بنائیں گے جس میں جم بنائیں گے اور ایک کمیونیی سینٹر ہوگا ایکسلنٹ ٹین ہوں گے ٹین ایک فیمگی بلکل اور اس میں بڑی سکرین لگی ہوگی جیسے آپ یہاں پہ سیڈیم میں کر جائیں آپ ٹویٹر سینٹر جاتے ہیں یہ ریلائن سینٹر جاتے ہیں یہ لوگ ملٹی ملین دالرز پروجیک ہیں اس کو گرین کریں گے یہ آپ نے بہت اچھی بات کی یہ ایک سب سے نیا آئیڈیا اس کے اندر ہوگا چونکہ میں جب لوگوں سے ملتا ہوں تو وہ کہتے ہیں اگر تم اس میں سولار لگاؤ اور اس طرح کی چیزیں کرو تو تم کو اس میں بہت ایکسپوزر ملے گا اس سے لوکل لوگ بہت خوش ہوں گے اس لئے کہ یہ کمیونٹی ایسی ہے کہ جہاں پہ آپ تھوڑی انوارمنٹ کا خیال کرتے ہیں اور کنونشنل ویسے الگ ہو کے تھوڑا سا کام کرتے ہیں اس کو بڑا انکراج کرتے ہیں انویسٹرز کے اندر بہت خوش ہوتے ہیں دیکھیں امریٹس ایرلائن جب جب آیا تھا جب اس نے لوکیشن دیکھی تھی تو اس نے کیوں کہ آپ کو پتہ ہے فورٹ بینڈ کاؤنٹی is one of the largest one of the fastest growing country in the US if not the top one اور اس کاؤنٹی اندر یہ ہے اور جس تیدی سی ہیسٹن میں دیولپمنٹ ہو رہی ہے گروہ ہو رہی ہے تو امریٹس نے مجھے بولا تھا کہ this is ideally situated اس لئے کہ آپ یہاں سے ہماری طرف سے the sugar land سے گر آپ جاتے ہیں for less than 30 minutes اگر آپ مشن بینڈ کی طرف سے جاتے ہیں less than 30 minutes just two roads one highway and i think couple of more turns تو اس کی location بہت اچھی ہے اس میں کیا ہے کہ آپ کو country living کا بھی ملے گا اس کی وجہ سے ہم اس کو تو ویلنس سنٹر میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ نیچرل گرینریز تریز یہ سارے چیزیں اس کے اندر ہیں اور پلس کمیٹ بھی آپ کا برا نہ ہو so it's gonna be like wallace wellness green recreation center center that's right wallace wellness green recreation center that's a very good name yeah اس میں swimming pool اس میں باسکٹ بال اس میں ریکٹ بال club اس میں tennis courts اس میں walkway and it's been also a jogging run around the 10 acre land around the 10 acre land وہ کر سکتے ہیں jogging اگر ہم 10 acres کو نہ بھی کریں تو 5 acre کا بھی jogging track بنے گا وہ بھی کافی اچھا بن سکتے ہیں اور بلیچر وقت لگیں گے سکرین لگی ہوگی تو انشاءاللہ یہ جو ہے pretty good parking right now yeah about 300 cars at least 300 to 400 cars you also want to put some kind of stores and shops outside shops کے لئے بھی اس میں جگہ نکال سکتے ہیں shop کے لئے بھی کریں گے ابھی جو ہمارے design جس پہ کام چل رہا ہے اس کے اندر تین چھار drafts کے اوپر کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم کو اس کو optimaize کرنا اس جگہ کو تو وہ جو designer چونکہ یہ بہت کم projects جسے ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو scratch سے کام کرنے کا موقع ملے کسی بھی designer کو zero میٹر سے ملے گے کام کرنے یہ پہ کام کرنے کیودی کئی جڑی ہے اس کے ایک زیادہ سے ایک سکیوریس پلیسے ہیسٹن اور دوسری گرینریز کے ساب سے اور جو وہاں پر ایکٹیویٹیز ہیں اس کے ساب سے مجھے آپ کو جانتا ہے کیا تیم میرے دوست ہیں میرے دوست ہیں جو تیم ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا ایک بورٹ بنامائیں بورٹ کے اندر وہ لوگ میرے ساتھ آئیں جن کا وزن جو شیئر کرتے ہو مرے ساتھ کیونکہ میرا ویژن صرف یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو نیک نیتی کے ساتھ اور کمیونٹی کے لیے ہو جس میں نہ صرف ہی کہ ہمارے within the community ہمارا حساب کتاب بہتر ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے یا وقار بھائی آپ کو نہیں پتا میں جب ہیسٹن میں گھمہ پھیرا ہوں تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ بھی وہی فنگرپنٹس موجود ہیں جو back home ہیں یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ separation ہے disintegrity ہے sort of rivalry ہے ہماری ہی کمیونٹی کے اندر پتا نہیں ہے کیا آپ نے کانسے جنرل سے رابطہ کیا کانسے جنرل سے تفاق سے مجھے ملنا کا موقع ملا میں چیمبر اف کامرس کی میٹنگ میں مجھے والیس بینگ نے انوایٹ کیا تھا ادھر میں ان سے پہلی رفع ملا اور جب مجھے انٹریڈوس کرائے گیا تو ان کو میں نے ایک ہائی لیول پلان دیا تو وہ بہت خوش ہوئے تھے so i think he's a person with a good vision i think it's very good idea to you invite mr. mehamoud and ان کو گراؤنڈ لے جائیں ان کو گراؤنڈ کا دورہ کرائیں اب بتائیں کہ آپ نے دیکھیں our lady is exist is there yes یہ کوئی ڈریم نہیں ہے خواب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کاغھنس بے کوئی فاربولہ نہیں دے رہے ہیں کوئی ایسی پروجیکٹ نہیں دے رہے ہیں اب یہ بنے گا یوں ہوگا ہے نہیں وہاں تو لیک شروع ہو چکی ہیں لیک کے ترونیمنٹس ہو رہے ہیں میرے ساتھ انٹرنیشنل پیئرز میرے ساتھ کانٹک میں ہے ریکارڈو پاول میرے ساتھ کانٹک میں ہے ریکارڈو پاول جو اس انڈیز کے پلیئر ہے ہمارے پرگرم میں آئیے تھے and he's very interested in starting a development program kids development youth development program آپ کیا کمیٹی تھی کیا آپ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ بزنسمنٹر پرنور انویسٹرز and فلانترابرس ان سے کیا رکیہ ساتھ کی کیا آپ چاہتے ہیں میں تو ان کو ان کو میں سب سے پہلو دوں گا کہ اگر آپ کو اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو جس چیز کی میں انشاءاللہ آپ کو گیرنٹی دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک سب سے اچھی ٹیم آپ کو ہسٹن میں ملے گی کام کرنے کے لئے سارے پروفیشنلز ہیں اس کے اندر انجینئرز ہیں کچھ ڈاکٹرز ہیں کچھ ڈاکٹرز ہیں کچھ ڈاکٹرز ہیں اور یہ اس طرح کی ٹیم ہے ہائیلی پروفیشنل سمجھے وے سلجے وے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنے میں آپ کو کمی ڈسپوائنمنٹ نہیں ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس وزن کو کر رہے ہیں اس میں ایم پیٹی شور کہ ڈاون در روڈ آپ کو جانتے ہیں جب آپ کو جانتے ہیں جب آپ کو جانتے ہیں اس پروجیٹ کیونکہ اس پروجیٹ اس پروجیٹ اس پروجیٹ انشاءاللہ اور ہم جو انٹریس دیکھ رہے ہیں اگر امریٹس جو ایویت اگزیکٹیٹیو آئے تہا ہے والاس بینک کے اونر ہاں پہ خود آئے تہا ہے ہمارے پروجیٹ میں اور انہوں نے جو سٹیج پہ باتیں کہیں ہیں اس کو دیکھ کہ کیونکہ انہوں نے خود دیکھا وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ یہی ہے کہ یہ ہے یہ نہیں ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے ایسے پروجیٹ وہ انٹاللہ سکسی فوئر پول چیز ہمارے پر موبل میں اس میں کہوں گا کہ اس میں آئے ہیں دیکھئے اس کے اندر ایک اے ایڈیا ہو سکتا ہے کہ ابھی میری ایک ساپ سے بات ہو رہی تھی میں ان کا نام اس لئے نہیں لوں گا کہ ابھی فانالائز نہیں ہوا کچھ وہ اس میں بیسکٹ بول کورٹ بنانا چاہتے ہیں آپ کو اپنے ایڈیا کہ آپ اس کو پسٹے ریکے ٹھیک رکیٹ بول کلاب آپ اس میں بیسکٹ بول کورٹ اس میں فنس لگا اوپر آپ کے نام کا کورٹ بنانا ہے لوگ تو اس کے لئے دریم کرتے ہیں آپ دیکھئے بھائی کہ کس طرح سے آپ مارکٹنگ کا ایک ڈیفرنٹ ڈیمنشن ہے جو ہماری کمیونٹی میں اتنا زیادہ فلورش نہیں ہو سکا ہے فر سم ریزن اس میں کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر بلکہ آپ کے توسط سے اگر ہماری کمیونٹی کو ہی پیغام پہنچ جائے کہ آپ دیکھئے فر ایزامپل میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ دیکھئے تویٹا سینٹر اب تویٹا افکورس امریکا اس کی بہت بڑی مارکٹ تھی لیکن یہاں تو اس نے باسکتبال کا سبسط جو اسٹیڈیم ہے اس کو اس نے نیمیگ رائٹس لے لیا اور اس کو تویٹا سینٹر کھا ہے اب اس کے جو نمبر اٹھا کے لیے کتنا فرق پڑا ہے اس کے سیلز میں امریکا میں پینیٹرشن میں اس کو کتنا ہلپ ملے وانہ ہم لوگا ہوتے تو وہ جیپنیز کمی ہے تو یار کوئی سومو رسلنگ کل بنا دیں یہ مائنسیٹ کا اس کو پتا ہے کہ یہاں پینیٹر کرنے کے لیے ہم کو بیسکتبال کے اندر کرنا پڑے گا اور اس کو دیکھیں اس نے کتنا بڑا ویجن تھا تو کس کے ساتھ آپ نام اسوسیٹ کرتے ہیں دیکھیں ایک تو ریڈیو ہے آپ کا بولتا رہے گا امریکٹس 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 لیکن ابھی چار بچے پیرنٹس کے ساتھ امریکٹس کی شرٹ پہن کے کہیں پہ جا کے کھل رہے ہیں انجوئے کر رہے ہیں اور وہ ہلتھی ایکٹیوٹیز میں لگے ہیں یہ کہ دیڈیو شرٹ، کی monster اور کی توم ویشات goal اس دے گے آپ جائے کہ کوئی چکل کرنے کے مانے پڑے ہیں آپ کی وجہادے ہیں کہ یہ پھائی کریں با سپورٹ کریں اور آپ لوگ جو م tietھے بھی ریکت گر کل προزار کر بڑے ہیں بگیٹ بہل کل پڑے ہیں بگیٹ بڑے ہیں سے بگیٹ بڑے ہیں پڑے ہیں آمنوں کے ساتھ آخرwd ہوں یہ ہے کہ جو آپ نے بہت اچھا کہا ہے میں تو بس یہ آپ نے بہت اچھا کہا میں اسی طرح سے کہوں گا جیسے آپ بڑے ہسپیلز میں چلے جائیں وہ آپ دیکھیں کہ چھوٹے کمرہ ایک چھوٹا روم ہے وہ کسی نے ڈونیٹ کرا ہوا ہے اس کا نام اس میں رکھا ہے لوگ آپ سب کو پتا ہے کہ کس نے کیا ہے تو یہ ایک آپ کا امپریشن بنتا ہے آپ کا امیج بنتا ہے جس سے کہ کمیونٹی خوش ہوتی ہے اور جب وہاں کے لوکل لوگ اس کو دیکھیں گے تو وہ کہتے ہیں اس کمیونٹی نے یہ کام کیا ہے مطلب یہ کون لوگ ہیں اس کے پیچھے اس طرح سے آپ کا نام چلتا ہے آپ سفیر پاکستان دیکھتے ہیں بلکل دیکھتے ہیں سفیر پاکستان دیکھتے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا اور مجھے خوشی ہے کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں اور میرے پیغام کو پچھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں وقال بھئی دیکھئے جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا میں کر چکا ہوں اس کے اندر اب یہ اپورچنیٹی ہے ہو سکتا ہے لوگ اس کو بھی نہ ریالائز کریں لیکن ڈاؤن در روڈ انشاءاللہ دو تین سال میں جب یہ چیز بن جائے گی جس طرح میں دیکھ رہا ہوں تو اس وقت اس وقت جو ہے وہ I'm hoping انشاءاللہ کہ people will be longing for getting associated to this place Thank you very much God bless you Thank you very much